الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ وصحابه اجمعین عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْدَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَحِش میں نے تمہیں زمین میں اقتدار و اقتیار عطا کیا اور اس میں تمہارے لئے دنگی کے ذرائع فرام کیا ہمارے اور آپ کے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ ایک موقع پر وہ وضو بنا رہے تھے انہوں نے ایک صحابی کو بلایا اور ان سے کسی مہم میں جانے کے لئے کہا اور یہ بات بتائی کہ تم جب وہاں جاؤ گے تو تم کامیاب بھی رہو گے اور مال بھی ملے گا تو ان صحابی نے کہا کہ اے اللہ اکر رسول مال کے لئے میں نے ایمان نہیں لائے تھا میں نے آپ پر ایمان لائے تو مال کا والا نیت نہیں تھی اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بات فرمائی ہے مہت مشہور حدیث ہے میں آپ کو سنا رہا ہوں آپ فرماتے ہیں نیم المال السالح لرجل السالح اچھا مال اچھے آدمی کے لئے اچھی چیز ہے دوسری روایتوں میں یہ الفاظ آتے ہیں وہ ہیں نیمہ بالمال السالح لرجل السالح کیا خوب ہے اچھا مال اچھے آدمی کے لئے مال برا نہیں ہے مال اچھا ہو اور آدمی اچھا ہو تو بہت خوب ہے یہ ہمارے اور آپ کے آخرے بات بتائیں صلی اللہ علیہ وسلم تو اس بات کو سوچئے کہ مال اچھا ہو اور آدمی برا ہو تو کیا نتیجہ نکلتا ہے اور اس سے آگے بڑھ کر یہ سوچئے کہ مال بھی برا ہو اور آدمی بھی برا ہو نتیجہ کیا نکلتا ہے اور جواب میں یہ کہوں گا کہ وہ ہی نکلتا ہے جو آج نکل رہا ہے جواب میں تلاش کرنی کے لئے دوست نہیں ہے جو کچھ ہو رہا ہے وہی ہو رہا ہے کہ جہاں مال بھی اچھا نہیں ہے اور آدمی بھی اچھا نہیں ہے یہ عام زبان میں افتو کی گئی ہے میں معیشت کے ایکنومیس کے زبان میں جب بات کہوں گا وہ یہ ہے اس وقت دنیا کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ دنیا کا جو معیشت کا ایکنومیس کا ریل سیکٹر ہے جو اصل ایکنومیس ہے جو ایسٹ بیس ہے سیل بیس ہے وہ 65 تریلین ڈالر کا ہے پوری دنیا میں جو اتنے پروڈکسن سرویسز ہیں ان کی ویلیوشن کیجئے 65 تریلین ڈالر ہے یہ بات کہی جاتی ہے اور جو فانشل سیکٹر ہے جسے میں برا مال کہہ رہا ہوں کہ جہاں پیشے میں کوئی ایسٹ نہیں ہے صرف قرض کی دستاویدات ہیں صرف ڈاکومنٹس ہیں سرف سپیکولیٹیو مارکٹ ہے جہاں صرف فوروڈ ٹریڈنگ ہے فیوچر ٹریڈنگ ہے اس کے سائز کے بارے میں جو اسٹیمیٹ ہے وہ 600 سے ایک ہزار تریلین ڈالر کا ہے کیا ریشو بنتا ہے آپ سوچ لیں دس گناہ بلکہ اس سے زائد کا ریشو ہے یعنی اگر فانشل سیکٹر کے لاؤس دس پرسنٹ بھی ہو جائے تو ریال سیکٹر وائپ ہو جائے یہ صورتحال بنتی ہے فانشل سیکٹر کے دس پرسنٹ لاؤس کو بھی ریال سیکٹر برداشت نہیں کر سکتا ہے یہ اس وقت صورتحال ہے دنیا کی ایکنومی کی دنیا کی تمام حکومتوں نے ایکنومی کو درست کرنے کے لیے جو فنڈ کمٹ کیا ہے جو فنڈ ریلیس کر رہے ہیں مقیب صورت میں ٹیکس بینیفٹ کی صورت میں اور لیکوریٹی فرام کرنے کی صورت میں اس کا اسٹیمیٹ دس تریلین ڈالر کا ہے چھے سو سے ایک ہزار تریلین ڈالر کے ایکنومی کو سنبھالنے میں دس تریلین ڈالر کچھ نہیں ہے دنیا کی جو آج کی ایکنومی کا جسٹیفیکیشن ہے ریشنیل ہے اس سے بھی دیکھا جائے تو یہ جو کچھ دیا جا رہا ہے پروسر حرون کمار کی زبان میں ٹو لٹی رہ ٹو لیٹ ہے یہ اس ایکنومی کو سوالنے والا نہیں ہے سوڑتہ حال یہ بن رہی ہے کہ امریکہ یورپ ممالک یورو کنٹری جاپان اور دنیا کے تمام بڑے ممالک کے ریشن میں ہیں بلکہ یہ ڈپریشن طرف جا رہے ہیں دنیا کے چند ممالک وہ بھی ہیں جسے پاکستان ہے یوکرین ہے آئس لینڈ ہنگری ہے وہ کلیپس کر رہا ہے سمل نہیں پا رہا ہے اس کی صورتحال ایسی ہوگی ہے کہ سمحالیں نہیں وہاں کی چیزیں سمل نہیں ہیں اور صورتحال یہ ہے جسے ہمارے ایکنومیس کے زبان میں ریکاونٹ کے زبان میں لیوریج کہتے ہیں گیرنگ ریشو کہتے ہیں ابھی ہمارے سینئر جو ٹیچر نے آپ کے سامنے بات بتائی وہاں بھی بات آئی تھی آپ لیوریج میں سمجھ لیجی بہت آسان طریقے سے کہ ہم نے کاروبار شروع کیا سو روپے سے اور مارکٹ سے ہم نے اس میں جو قرض لیا ٹاکومنٹس کے ذریعہ سے وہ ہزار روپے کا ہے اب میرے پاس گیارہ سو روپے کا مال ہو گیا ہم نے گیارہ سو روپے کا اسٹ خرید لیا اگر اسٹ کا بیلو دس پرسنٹ بھی کم ہو جائے تو ہمارا جو کیپٹل ہے تو ختم ہو جائے گا اور جو لیابیلٹی باقی رہے گی لیابیلٹی باقی رہے گی جس کو آپ کو دینا جس سے آپ نے لیا ہے اسٹ دینا پڑے گا آپ کو اسٹیٹ کا بیلو صرف کم ہو جائے اور ہم نے جو صرف کیونکہ سو روپے رگایا ہے ہم سو روپے کا شوق بزاش کر سکتے ہیں اور یہ جو صرف حال ہے اس کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے جو استلاحی سعمال کی جاتی ہے کہ ایک فانیشل ببل ہے یہ کبھی بھی بس کر جائے گا اس میں اندر سے طاقت نہیں ہے اس کو بداش کر لینے کیلئے یہ جو اسٹیمولس پیکیج کی بات کی جا رہی ہے اس بات کا اندازہ نہیں ہے اور یہ بات پر ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں کہ وہ شاید سمحال نہ پائے ایکنومی کو اور مزید خراب سورتحال پیدا ہوتی چلی جائے اس بات کا خطرہ ہے میں نے آپ کے شہر میں تعلیم حاصل کی ہے منگلہ میں سمجھ لیتا ہوں اور آج کی تقییروں سے استفادہ بھی میں نے کیا یہاں کی مشاعروں میں مشاعرے بھی ایک شر سناثر اکثر سے دور آتا ہوں ابھی اس وقت دونیا کی یہ ہے یہی کہ مشاعرے میں شیر سناثر شاید کا نام یاد نہیں ہے اس آسرے پہ کٹ رہے ہیں خزان کے دن شاید بہار پونسے کانٹی نکال دیں اس آسرے پہ کٹ رہے ہیں خزان کے دن شاید بہار پونسے کانٹی نکال دیں میں نے آپ میں سنویں یارتگو کی وہ دنیا کی ایکنومی کی چند مثالیں پیش کی میں آپ کے سامنے امریکہ کی ایکنومی کی چند مثالیں پیش کروں گا اور پھر ہندوستان کے محیشت کے بارے میں چند باتیں پیش کروں گا پھر ان سب سے نتائج نکالیں گے چند باتیں آپ کے سامنے اس تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر پیش کی جائیں گی امریکہ کی ایکنومی کے بارے میں سویتھال یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ مقروض بلک ہے گورنٹ سیکورٹیز کا 60 فیصد فورن اونرز کے ہاتھ میں ہے باہر کے لوگ عوم کرتے ہیں گورنمنٹ سیکورٹیز کی ساٹھ فیصد دنیا کے تمام مالبہ مالک امریکہ کی حکم ہونے کی وجہ سے ان کی جو ستحال بنی ہے ان کی طاقت کی اور جو حرکت وہ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے اپنے تمام سرپلس کو اور آمدنی کو امریکن تریزی بلز پر رکھ رہے ہیں آخر یہ سلایبریٹی امریکہ کے اوپر چند مالک کے معاملے ہوں جو کروئی ہے یہ ہے کہ ان کے ایسٹ کو فریز کر لیتے ہیں ایران کے معاملے میں کیا اور اس اور معاملے میں کر لے لیکن ہر جگہ کرنا ممکن نہیں ان کے لئے اور امریکہ نے اکنومیوں جارنی ہوتی ہے اس کا ساٹھ فیصد باہر کے لوگوں جارنی ہوتی ہے یہ دیکھو اس پر وہ کمیٹڈ ہے باہر لوگوں کو انٹریسٹ اور بنیفٹ دینے کے لئے اور کارپوریٹ سیکٹر جو امریکہ کا ہے اس کے تیس فیصد مالکان باہر کے لوگ ہیں میں مذاق میں کہا کرتا ہوں کم سے کم اس معاملے میں ہماری اکنومیوں سے بہتر ہے ریڈینز میں میں نے ڈیٹ سرویسنگ پر مضامین نے لکھے ہیں اور یہ بات آپ کے سامنے وہاں پیش کی ہے کہ ہم ہمارے پاس جو قرص کا بوجھ خاصا بڑا ہے میں آگے بتاؤں گا اس کے بارے میں لیکن بہرحال جو قرص کا بوجھ ہے وہ انٹرلیل ڈیٹ ہے باہر کا پوچھ کم ہے یعنی امریکہ نے قومی کے مقابلے میں ہماری اور اس طرح کی جو ڈیولپنگ ممالک ہیں ان کی اکنومی بہتر ہے امریکن قومی کا بڑا سہارا ڈالر کی بنیاد پر انٹرنیشنل پرچیز اور خریداری ہے آج اگر تیل کی خریداری ڈالر پر بند ہو جائے تو معیشت ختم ہو جائے گی جہاں ہے وہاں سے انچہ آ جائے گی اپنی پوری طاقت کو بچا کر اس بات کے کوشش سے انگل کر رہا ہے اور جن لوگوں نے بھی خلاف آواز اٹھائی ہے سدہ محسین ہوں یا ایران کی لوگ ہوں یا ملیشیا کے سابق در پانمیسٹر ہوں وہ سب ماتوب ایسی وجہ سے یا سودان میں کچھ کوششیں ہوئی ہوں معیشت کو میں وز سے آغاد کرنے کی ان سب کے سیدلے میں جو رویہ ہے امریکہ کی حکومت کا اور وہ یہ ہے کہ اگر یہ ایک دفعہ یہ لہر چل پڑی کہ ڈالر کے بدلے میں دوسری کرنسیز میں پیمنٹ شروع ہو جائے اور خریداری شروع ہو جائے تو جو انٹریس فری لون اس شکل میں ملا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے آج ڈالر بہت قیمتی ہے اور ایکسپرٹ نے مثال بھی دی ہے کہ ہمیں ہر آدمی جب باہر سفر کرتا ہے تو واپس جو آتا ہے ڈالر کو ائرپورٹ بھنجاتا نہیں ہے کچھ گھر میں رکھ لیتا ہے کہ دوبارہ سفر کرے گا تو کام آئے گا کرنسی چلنے والے بچوں کے کام آئے گا یہ سمجھیں کہ ایک طرح کا انٹریس فری لون ہے جو امریکہ کے امریکان اکانومی کو ملا ہوا ہے تو ڈالرائزیشن کا جو یہ محول ہے اس کے سہاری ایکنومی چل رہی ہے نتیجہ بھی جو کچھ نکلا ہے لاؤس آس جوب کے شکل میں وہ انتہائی خطرناک ہے ہمارے ہاں جو بیرزگاری ہے اس کا جو ڈیٹا ہے وہ آسانی سے معلوم نہیں ہوتا ہے کہ بیرزگار ہمارے ہاں ریکارڈٹ نہیں ہوتے ہیں جو کچھ فیگر آتی ہے اس سے بہت زیادہ ہے لیکن وہاں آری ہے کہ جو کہ بیرزگاری کا بھتہ ملتا ہے ہر آری جو بیرزگار ہے وہ ریکارڈٹ بھی ہے اس کی لیٹا بھی موجود ہے تو بیرزگاری کا جو محول امریکہ میں بنا اس لیے میں فیگر صاحب پر سن رہے ہیں جو خطرات ہیں سامنے وہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں یہ سب پرائیم ہاؤسنگ لون جس کے بارے بھی بات ہی آتی ہے کہ اس سے یہاں تک مہنچایا ہے وہ ہے کیا آسان دمانو یہ سمجھئے کہ ہم نے اور آپ نے دو آدمیوں کو مارکٹ سے قرض لینا ہے میرے پاس کچھ نہیں ہے کاغذ دکھانے کے لیے آپ کے پاس اپنے مکان کا باری والے ہیں کلکتہ کے دبان میں اب باری والے ہیں باری کا کاغذ آپ کے پاس ہے تو بینک آپ کسی بینک میں جائیں گے کاغذ دکھائیں گے آپ کو لون مل جائے گا میرے پاس کیونکہ باری نہیں ہے مکلکتہ کا ہوں بھی نہیں باری کا امکان نہیں ہے اور پھر یہ کہ میرے پاس سے مجھے لون ملینا ہے تو میں بہاجانوں کے بار جاؤں گا یہ جو کم تر ریٹ آف انٹریس میں مجھے لون دے دیں گے تو میری حیثیت سب پرائیم باروئر کی ہے اور آپ پرائیم باروئر ہیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ صرف سب پرائیم باروئرنگ کے بات کہی جاری ہے ہاؤسنگ لون میں لیکن یہ سچی بات ہے آپ خود غور کیجئے کہ کیا کریٹ کارڈ مارکٹ میں سب پرائیم باروئرنگ نہیں ہو رہی ہے کتنی آسانی کے ساتھ ٹیلی فون پر سیلس مین جو ہوتے ہیں بینکس کے ہمیں آپ کو فون کرتے ہیں کال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لون لیجیے اور یہ سکیم ہے اور یہ کارڈ لیجیے اور بہت آسانی کے ساتھ معاملی سے کسی بھی جوب کے میں آپ ہوں اس کا کچھ کاغذات پر دخص کر دیجئے اور آپ کریٹ کارڈ لے لیتے ہیں اور مارکٹ میں جاتے ہیں اس کے بعد ہاتھ میں کریٹ کارڈ موجود ہے جب چاہا خرید لیا اردو زبان میں گیتہ کے منظوم ترجمہ کرنے میں کے مشہور شاعر ہیں ان کا شیر ہے جب آپ کو سنا رہا ہوں وہ کہتے ہیں کہ جیب خالی ہے میں کدہ میں نہ چل زندگی بھی کہیں ملی ہے ادھار غالب نے جو بات کہی تھی کہ قرص کی پیتے تھے میں اور سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دین یہ جو کریٹ کارڈ پر بیس اکرامی ہے کہ جہاں ہم ہمارے جیب میں کارڈ موجود ہے کیس نہیں کارڈ موجود ہے کیا ہم فگر کیا گئے اور خرید دیا اور امید یہ ہے کہ بھئے ایک مہنے کے اندر پیبن کریں کوئی انٹریسٹ نہیں ہوگا ایک مہنے کے اندر 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 نہیں ہوگی وہ پی کر دیں گے تو یہ جو صورتحال ہے یہ سب پرائم لینڈنگ صرف ہاؤسنگ میں نہیں ہے بلکہ پورا مارکٹ جو ہے سب پرائم لینڈنگ کا ہے ایسی لینڈنگ جس کے پیچھے میں کوئی کولیٹرل نہیں ہے کوئی سپورٹ نہیں ہے ایسٹ کا کسی باری کی ککہ کوئی کاغذ نہیں ہے باری موجود ہو اور کاغذ موجود ہو تب تو بہرہر خراب ہونے کے بعد بھی مارکٹ کا بیلو کچھ نہ کچھ لیکوبر ہو جائے گا یہاں کچھ نہیں ہے گھر میں کیا تھا کی طرح ہم اسے غارت کرتا یہاں تو یہ صورتحال ہے اس صورتحال میں آپ یہ سمجھئے کہ جو لینڈنگ ہو رہی ہے اس کی بہترین مثال ہم امریکہ میں اور تحقیب سید محالک میں ریکھتے ہیں یہ جو بائنگ آف آنشن اشیوشن ہے جو نے سب پرائم لینڈنگ کی ان لوگوں کو بھی لون دیا جن کے اندر کریٹ ورڈینس نہیں تھی لون لینے کے صلاحیت نہیں تھی ان لوگوں نے کاغذ کو اپنے پاس نہیں رکھا بلکہ کہتے ہیں اس کو originate to sell mode کیا لیا اور کسی اور کو دے دیا ایک مقام پر ایک شخص نے کرز لیا جس شخص نے کرز لیا اس نے اپنے کرز دینے کے خطرے سے مطالعہ کمدے کو انشورنس کا انشور کرا لیا جس بائنگ نے کرز دیا اس نے کاغذ رکھا نہیں کسی اور کو دے دیا دس پرسنٹ پر مجھ سے لیا تھا نو پرسنٹ پر کسی اور کو دے دیا اچھا جسے دیا میں آسان دماغ میں سمجھا رہا ہوں بہت ٹیکنگل چیزیں جو ہمارے لرس نے بھی سمجھائی ہیں ان کے مقام آسان طریقے سے جسے دیا گیا اس نے اسے رکھا نہیں اس کے پاس اس طرح کا مال لیے کہ مختلف قضیم کو ڈاکومنٹ ملا کوئی تھیریئرز پر بے بل ہے کوئی ٹین پرسنٹ پر کوئی فائی بیئرز فائی پرسنٹ پر ان سب کے کاغذ کو اور کچھ پرائیم کچھ سب پرائیم سب کو لے کر کے اس نے پیکیج بنایا ری پیکیجنگ کی اور ہزار روپیہ اس کے پاس کاغذ سا دس زار اپنے گڑھولی کے وجہ سے مارکٹ میں نئے ڈاکومنٹ سلوٹ کر دیئے ری پیکیجنگ کی ایسٹس سائیڈ میں اس کے پاس جو کاغذ موجود ہے وہ تھوڑا سا ہے اور بڑی لائیبیٹیو سے زیادہ ہائی گیرنگ پر زیادہ بیلو کے کاغذات باکٹ میں شروع کر دیئے مقام تو ایک لیا گیا تھا ایک آدمی نے لیا تھا اور اس کے مقابلے میں یہ کاغذات ہے وہ خاصے ہو گئے ٹیکنیکل زبان میں یہ کہتے ہیں کہ یہ بیلنس شیٹ مختلف اداروں کے انٹر لوک ہو رہی ہے میرا اسٹ آپ کی لائیبیٹی ہے آپ کی لائیبیٹی کسی اور کا اسٹ آپ پورا فیصلہ ہے اگر کوئی ایک فیل کیا تو چین میں سا فیل کر جائیں گے اور یہی ہوا آسان دبان میں میں آپ کو سواری گوش کروں گا کہ یہ ٹیکنیکل چیزیں ہوئی کیا ہیں یہ اریجنیٹ ٹو سیل موڈ یا ہی پیکیجنگ کا اختیار کیا گیا اور اس سلیم جو ڈاکومنٹس بنایا گیا وہ بہت کمپلکس ہیں کبھی کبھی انشورنس وغیرہ کاغذت دخلت کرنے کے موقع ملا ہو آپ کو تو باریک باریک بہت چیزیں لکھی رہتی ہیں اس وقت تو ہم لوگ جوش میں اسکیم دینے کی جوش میں سے نہیں پڑھتے ہیں جب کوئی ضرورت پڑھ جاتی ہے تو اس کی ہر دفعہ کام آتی ہے اور ان کے حق میں کام آتی ہے جو نے کاغذ ایشو کیا تھا آپ کے حق میں کام نہیں آئے گی یہ لیکھ اس کی باریک باریک جو جو چیزیں لکھی جاتی ہیں وہ بڑے بامانہ ہوتی ہیں ان کے حق میں تو اس طرح کے کمپلکس ڈاکومنٹس سے تیار کیے گئے یہ جو آپ کولیٹرل ڈیٹ ابلگیشن کی بات ہجھ فنڈس کا جو معاملہ ہے آپ کے پاس سے ادارہ آپ کے پاس سے آپ کے پاس سے بہت سے بہت سے اقردہ اسٹس ہیں خطرہ ہے کہ شاید مارکٹ میں آپ جب کوئی ریکاوری میں آپ کو نہ ہو سکے ایک کمپنی آتی کہتی بھائیم آپ کے خطرے کو اشور کر دیتے ہیں اور آپ کی دھر کے باہر آپ کے ادارے کے باہر ایک بال کھڑی کر دیتے ہیں ہجھ بنا دیتے ہیں لیکن آپ محفوظ ہو جائیں اور وہ ہجھ فنڈ بھی انشورٹ کمپنی سے لاؤس آف بھی جو خطرہ ہے اس کی انشورٹ کرا لیتا ہے یہ جو صورتحال بنی ہے اس صورتحال کے نتیجے میں ایک فیلیور بھی ہو تو تمام طرح فیلیور ہو جاتا ہے یہ ہی چیز ہمارے سامنے آئی میں نے آسان زمان میں اس کمپلیکس صورتحال کو سمانی کوشش کی ہے در آئیے دیکھیں کہ ہمارے ملک کی کیا صورتحال ہے ہمارے ملک میں جو لوگ ہیں اب بہت گفتو کر رہے ہیں کہ ہم بچے ہوئے ہیں بہت حد تک اور شاید درست دی ہے ہمارے جو ڈوبنے کے رفتار ہے وہ شاید بہتر ہو کسی دوسرے کے دوگنے مقابلے میں میں نے سینسکس کی فیگر نوٹ کی تھی اگست ایک دو ہزار آٹھ میں سینسکس کی جو فیگر تھی بیس ہزار آٹھ سو تہتر آج میں نے صبح کے اخبار دیکھا جو اس ہفتے میں جماعہ کو جو ٹریڈنگ کلوز ہوئی ہے اس میں جو فیگر ہے وہ آٹھ ہزار آٹھ سو سات سو چھپن روپے ایک سٹ پیتا ہے وہ سینسکس جو بیس ہزار روپے جا رہا تھا اب آٹھ ہزار سے نیچے آ رہا ہے پچھل رہا ہے روپی کے معاملہ یہ تھا کہ روپی کے جو جنوری ایک دو ہزار آٹھ میں آپ 49 روپے بیس پسا دے کر کے ایک ڈالر خرید سکتے تھے اس آج کی ریپورٹ جو مجھ سے اکثر یہ سوال پوچھا ہے لوگوں نے جب بھی ایسی کہ میں نے گفتگو کی ہے کہ ڈالر کی پوزیشن خراب ہے اس کے موجود ہمارے مخالبے ڈالر مہنگا کیوں ہے اس کی جواب میں گرنے کے رفتار دونوں کی ہے دونوں گر رہے ہیں لیکن ہماری رفتار زیادہ ہے اس لئے وہ ہم سے اوپر نظر آ رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ آسمان سے گر کے ایک تار پیٹکا ہے ایک کھجور پیٹکا ہے اس لئے وہ تار پیٹکا ہے اس لئے وہ تار پیٹکا ہے یہ کہا گرے دونوں ہیں گرے دونوں رہے ہیں وہاں پھر رکھنے والے نہیں ہیں یہ جو گروہ تھا آپ دیکھتے ہیں میں دلی میں رہتا ہوں اور یہ ریپورٹ سے ہم نے بڑھی آپ سے میں پڑھا ہے کہ پورے ملک کے جو بڑے شہر ہیں کلکتہ اور بمبئی اور مدرہ سے ان سب میں جتنی کارے ہیں اس سے زیادہ کارے دلی میں پائی جاتی ہیں خوب مکان بن رہے ہیں لیکن ذرا قریب سے جا کے دیکھئے کسی نے کوئی کار خریدی ہو مکان بنایا ہو اپنی کمائی سے وہی قرض کی پیتے تھے میں کا معاملہ ہے سب نے اس طرح سے بنایا ہے سب نے قرض دیا ہے یہ پورا گروہ تھا آپ دیکھتے ہیں مارکٹ کا یہ ریٹ بیس گروہ تھا ہے یہ ریال گروہ تھا نہیں ہے کہ ہم نے کمایا ہو رن کیا ہو اور گروہ تھا بہت پہلے کبھی ریڈرز جائیس میں کہانی آئی تھی ہمیں اس طرح کی باتوں کو آسان کرنے کے لئے کر رہا ہوں ورنہ سوکھے موضوع پر بہت دادا گفتبو فیگرز میں کرنا آسان نہیں ہوتا ہے کہانی یہ سی کہ ایک دفعہ میاں اور بیوی نے یہ جادے دینا شروع کیا کہ ہمارے پاس گھر میں جو ایسٹ ہے اس کی مالکانہ پوزیشن کیا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ جو ٹیبل اس پر ہم بیٹھے رہے ہیں اس کا ہم نے صرف پچیس پرسنٹ ایسولمنٹ بے کیا ہے یعنی صرف ایک پائے جو ہے کہ ہم مالک ہیں تین کے ہم مالک نہیں ہیں اس کے بعد لوگوں نے تفصیل دیکھی تو بانو گئے سب کرسی جو ہے اس میں دو کرسی دو پائے کہ ہم مالک ہیں اور کہانی ختم یہ ہوتی ہے اور یہ بہت تیجک معاملہ ہے تو لوگوں نے یہ غور کیا کہ ہمارا بچہ پیدا ہوا تھا اس کے اخراجات کے لیے اس وقت کے اخراجات کے لیے ہم نے بینک سے لون لیا تھا اس کی کیا پوزیشن ہے تو بیو نے بتایا کہ نبی فیشت ہم پے کر چکے تو شوہر نے کہا دس پرسنٹ جلدی سے پے کر دیں گا اگلی مشاہرے پر تاکہ بچہ تو اپنا ہو جائیں یہ جو قرص کی بنیاد پہ اکنومی کا گروس ہے اس اکنومی کے گروس کا معاملہ یوں سمجھئے کہ ہماری جو اکنومی ہے جو بہت ہی وہ دراصل اس کے ایک ایمپیٹس ایکسپورٹ بھی رہا ہے اور آئی ٹی انڈسٹری کا ایکسپورٹ رہا ہے اور آئی ٹی انڈسٹری میں ساٹھ فیسر جو ہماری انکم ہے ایکسپورٹ کی آئی ٹی میں وہ امریکہ سے جوڑی بھی رہی ہے امریکہ اکنومی کے تباہی جو آئی ہے یہ وہاں جس قسم کے ریفارنس لے جا رہے ہیں آپ اس کو ایک بارے پڑھ رہے ہوں گے اس کے وعیے سے ہمارے ہاں جو خطرات ہیں ایکنومی کے خراب ہونے کے ایکسپورٹ کے خراب ہونے کے اور ایمپلائیمنٹ کے خراب ہونے کے یہ سب وہ واقعات ہیں ان سے آپ واقف ہیں فیگر کے دوانے میں کہہ دوں یہ فرق ہو سکتا ہے لیکن یہ واقعات ہم آپ کے نگاہ کے سامنے ہیں بس یہ اشارتن چین باتیں دیکھ کروں گا اس لئے بھی ایک مرک گفتگو جل ختم ہو سکے ایک بڑا مسئلہ ہے ڈیٹ سرویسنگ کا ریڈینس میں جس سے میں جڑا ہوا ہوں اس میں دو شمارے میں میں نے اس پر مرامی لکھے ہیں اور اوفیشل جو کلکلیشن ہے اس سے ہٹ کے چیزوں کو تیار کیا ہے سو اتحال یہ بنتی ہے کہ ملک میں سابقہ زمانے کے قرض اور اس پر دی جانے والی جو لائیبل ہے سود کی اس کا بوجھ اتنا زیادہ ہے کہ اگر قرض کی کے علاوہ جو باری آمدنی ہے وہ صرف تیس پرسنٹ ہے تمام آمدنی لگا دے سود سابقہ سود اور اس کا اسٹالمنٹ اس کی انٹرس پے کرنے میں تو ہم صرف تھائٹی پرسنٹ پے کر سکیں گے ایک تہائی مال لیجئے اوفیشل کلکلیشن من تھٹک ہے میں نے اس کو تیس پرسنٹ کلکلیشن کیا ہے لیکن سود کیا بنے گی ہم کچھ نہیں کر سکیں گے کوئی گھر سا کام نہیں ہوگا کہیں ہم فنڈ لوکیٹ نہیں کر سکتے ہیں تو ہمیں نیا قرض لینا پڑتا ہے اس جو ابھی سال گزر رہا ہے جو تیس بار تو ختم ہوگا بھی دو ہزار آٹھ نو کی جو کلکلیشن ہے کمپوٹیشن ہے اس کے بارے میں یہ اسٹی میٹ ہے وہ بتاتی ہے کہ ہمیں جتنا قرض نیا لینا ہے وہ سابقہ قرض اس کا انٹھانویں فیصد سابقہ قرض کے پی کرنے میں نکھ جائے گا اور یہ مستقل سنسلہ جاری ہے ڈیٹ سرویسی کہتے ہیں اسے ہم ایک آمیس کی زبان میں ایک آنٹ کی زبان میں کہ ہم پرانے قرض اور سیپر جو لیابیلٹی ہماری ہے سود کی اسے پی کرنے کے لیے نیا قرض لیتے ہیں اور نیا قرض کا بڑا حصہ بلکہ تقریب پورا حصہ ہم اس میں ادا کر دیتے ہیں اوفیشل کلکلیشن میں کرتے ہیں سپی کر کوئی بہتر بڑھانے کے لیے وینڈو ڈریسیم کے لیے شاید بجیٹ ڈاکومنٹس میں کہ جو شورٹ ٹرم پیریٹ کے لونز سے ٹریزی بلز ہیں اسے کاؤنٹ نہیں کرتے ہیں ڈیٹ میں لیکن وہ بہتر قرض ہے آپ کو سال کے اندر پی کرنا ہے یا سال کے بعد پی کرنا ہو ہم پر قرض ہے ہم اسے پی کرنا ہے اور وہ ایک ٹریزی بل جب ایکسپائر کر رہی ہوتی ہے اسے ریپی کرنے کے لیے نیا ٹریزی بل لے لیتے ہیں اور چونکہ یہ ہر ٹریزی بل اور ہر جو تمام جو لوڈ ہم لے رہے ہیں انٹرنیٹ ڈیٹ ہمارا ہے وہ صورت پر مبنی ہے اسے یہ فیگر باتتی جا رہی ہے معیشت خراب ہوتی جا رہی ہے میں نے اپنے مضمون میں یہ بات لکھی ہے دلی کے دیلی سکورو فرمامس میں ایک سوڈنٹ نے اپنے ٹیچر سے سوال پوچھا ٹیچر نے کہا اس پر گفتگو نہ کرو ہر جگہ یہی ہو رہا ہے اس پر گفتگو کرنا بیکار ہے یہی سوڑت حال ہے یہ مسئلہ صرف ملک کا نہیں ہے بلکہ تمام ممالک کا ہے میں صرف ایک مشاہر کی طور پر ملک کو سمجھ لیے سوچے دنیا سمجھوا جاتی ہے ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آئیے ہم جائز آلیں یہ جو قرض کا کاروبار ہے اس کی صورت بہت بلچسپ ہوتی ہے قرض دینے والے کہ جب قرض واپس ہوتا ہے تو اس کا کاروبار کم ہو جاتا ہے قرض دینے والے کی دیجسپی یہ ہے کہ آپ سوٹ دیتے رہیے امول باقی رہے انہیں ختم ہو جائے بزنس ختم ہو جائے گا یہ جو آپ پہ امریکہ میں اور ہندوستان میں جو پیکیجز دیے جارہے وہ کس کو دیے جارہے ہیں بینکس کو دیے جارہے ہیں فانششوں کو دیے جارہے ہیں کوشش یہ کی جارہی ہے کہ یہ جو سسٹم ہے یہ بحال رہے حالکہ ضرورت مند تو عام آدمی ہے نا کورپیٹ شکر ضرورت مند نہیں ہے ضرورت مند تو ایک عام آدمی ہے کہ اس وقت پیسہ ہو تو وہ مال خریدے گا تو ایکنومک بڑھے گی پرچیز بڑھے گا پھر ایکٹیوٹی بڑھ جائے گی اب وہ تو عام سمجھ سکتے ہیں اس بات کو آپ لیکن فنڈ کسی دے جارہا ہے بینکس کو فانشش ایسٹوشنز کو علیہ کے بعد اس سسٹم کو بچا کر رکھنا ہے تو قرض کے ماحول کو بچا کر رکھنا ہے یعنی قرض سے پیدا ہونے والی خراب ایکنومی کو ٹھیک کرنے کے لیے مدید قرض کا رنگ کیا جا رہا ہے تاکہ بینک کی پاس پیسہ ہو اور اور زیادہ قرض دے ابھی جو پریشان ہو گیا اور ترسٹ کی وجہ سے لون نہیں دے رہا ہے یہ پریشانی دور ہو جائے ہمت ہو جائے اور مدید لون دینے لگے اور یہ لون کا کاؤور چلتا رہے قرض دینے کا اور سودھ پر واپس لینے کا تیجھے بزنس آف لینڈنگ ہے اس کی بیسک نیچر میں یہ ہے کہ لینڈنگ جاری رہے یعنی اگر لون ریکاوری ہے اس سے قرض کا بزنس مر جاتا کلک ہو جاتا ہے پچھلے دنوں جب بے یونس صاحب کو یاد رکھئے گا جو نوبل پرائز ملا تھا وہ ایکنومس کا نہیں تھا بلکہ پیس کا تھا اور وہ پورا سسٹم انٹریسٹ بیسٹ ہے اور خائی ریٹ آف انٹریسٹ ہے یعنی اس کے خوبیہ بھی ہیں کلیٹرل نہیں ہے یہاں گستگوک موضوع نہیں ہے لیکن یہ کہ وہ تقریباً بائیس سے چوبیس پسند تک ریٹ آف انٹریسٹ کا معاملہ بنتا ہے اس مائکرو فرانس کے نام پر جو کچھ کیا گیا ہے اس پر جنسی نے اوارڈ آوارڈ آیا تھا اور اس سے وہاں ٹی وی سنا تو میں بہت ساتھ ایلیٹر تھا اس سب کنٹینٹ کسی آدمی کو آوارڈ ملا ہے اور مائکرو فرانس پر آوارڈ ملا ہے اور فوراں میں نے نیٹ پر بیٹھا اور پڑھنا شروع کیا اس کو جملہ جب میں نے پڑھا کسی ویسٹر اکرامیس کا کہ بنگلہ دیش کا یہ کامیہ تجربہ یہ ثابت کرتا ہے کہ کیپٹلزم کا ہیومن فیس بھی ہے یہ کیپٹلزم کا ہیومن فیس ہے اس کی صورتحال یہ ہے کہ اسطلاح سمال ہوتی ہے اس میں اسطلاح سمال ہوتی ہے کہ آپ نے قرض لیا آپ قرض کی سرویس لین میں ہیں آپ قرض لینے کی چھمتہ بڑھ گئی تو تھوڑا سا اچھا آپ بڑی لین میں آگئے اور پھر اس طرح سے آپ ہائیوے پہ آگئے یعنی سرویس لین سے ہائیوے تک آپ ہمیشہ قرض لیتے رہیں گے کبھی آپ قرض ادا کر دے یہ سسٹم نہیں ہے سسٹم کی جان یہ ہے کہ ہمیشہ قرض لیتے رہے اور قرض لینے کی صلاحیت اس کو ہم ہندی میں چھمتہ کہتے ہیں منگلہ میں جو بھی آپ کہتے ہو وہ بڑھتی چلی جائے یہ سرویس لین سے ہائیوے تک پہنچنے کا معاملہ ہے یہی ہے پوری اکنومی دوبارہ سمبلے کے تو کہاں آئے گی یہی آئے گی کہ زیادہ قرض لینے کی دوبارہ میں زیادی ہو جائے گی جن لوگوں نے پچھلے جی ایٹ کے جو ابھی میٹنگ ہوئی ہے اس کے فیصلے کو پڑھا ہے میں نے بھی پڑھ کے ریڈینس میں اس پر ایک سسٹی کا مضمون لکھا تھا کچھ بات محسوس کریں گے کہ تمام ڈیکلاریشن تمام فیصلے اس بات کے ہیں کہ ایزسٹنگ سسٹم جو آئی ایم ایف کا ورلڈ بینک پر بیس سسٹم ہے وہ باقی رہے بلکہ یہ بات کہی جا رہی ہے بڑے ایک رومیس نے یہ بات کہی ہے کہ شاید وہ ڈیکلاریشن لکھا ہی کیا ہے ایم ایف بیٹ کر کے پوری کوشش ہوئی ہے اس میٹنگ کی جو پروسیڈنگ پڑی ہندو کے ریٹر این رام صاحب بھی وہاں گئے تھے اور وہاں منوران سیزہ میں تقریب کی تھی اس کے بڑا ذکر کیا ہونے کہ انس کی کوڈیشن دیا تھا مشہور کوڈیشن ہے کتابوں میں بہت ذکر ان دنوں ہو رہا ہے تو اس کے ذکر کے باوجود یہ سب گفتگو جو وہاں ہوئی ہے یہ نقارخانہ میں توتی کی آواز کی طرح سے رہی ہے فیصلہ وئی ہوا جو پہلے سے تیہ کر لیا گیا تھا اور کسی قسم سے پورے ویسٹرن سسٹم نے اپنی کسی کمدوری کو قبول کرنے کی بات نہیں کی اور یہ دیسنگ سسٹم کو برقاہ رکھنے کے لیے فیصلے کیا یہ پورا سسٹم ہے اس کے بارے میں آپ کو ساؤنے بات آ رہی تھی اس کی جو اصل خرابی ہے بڑی خرابی قرآن کی زبان میں سودھ ہے ربا ہے سودھ کے بارے میں جس وقت یہ بات ہندوستان کے معاشیات کے مہارین نے کہی تھی اور جس وقت ایک عام سوہم انداز مارمودی علیہ الرحمن نے شکسٹیز میں کتاب لکھی تھی سودھ کے سسلے میں اس وقت شاید یہ علمی حلقہ میں مذاق کا موضوع تھا کیا یہ بھی ممکن ہے کہ معیشہ سودھ کی بغیر چلے اور میں آپ کو کہہ سکتا ہوں آج بھی میں گفتگو کرتا ہوں اپنے ان ساتھیوں سے جو لیفٹ کی طرف ہیں حتیٰ کہ جو اصل مومنٹس لگ دیا ہے ان لوگوں سے بات کا مواقع ملا ہے تو ان کے باوجود ان کے بات سو جھا لیا ہے کہ کیپٹلزم کے اصولی طور مخالف ہیں لیکن کیپٹل پر انٹریسٹ کے مخالف نہیں ہیں ان کی سمجھ میں بھی بات نہیں آ رہی ہے کہ سودھ کی بغیر بھی کوئی سسٹم ہو سکتا ہے اتنا زیادہ سسٹم چھا چکا ہے اتنا زیادہ حاوی ہے اس کے خراب سوچنا سٹرینٹ کے خراب سوچنا ہے جب سودھ پر بیس نظام ہو جاتا ہے جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں ایک خرابی ہوتی ہے فساد فیلرز کہتے ہیں قرآن کے دبان میں وہی اس وقت برپا ہے ہر طرف بگاڑ ہے تفسیرات میں میں نہیں جاؤں گا ہر آدمی اپنی حد سے زیادہ لیوینگ بیونڈ مینز پر اختیار کر لیتا ہے یہ انکم ٹیکس والے یہ اسطلاح بہت بولتے ہیں اور اسی بنیاد پر سب کو پگرز کرتے ہیں کہ وہ آپ کی آمدنی سے معلوم ذراعہ آمدنی سے زیادہ آپ خرچ کر رہے ہیں لیکن اگر وہ اس میں شروع کرے تو ہر آدمی پکڑا جائے گا خود بھونکے وہ عملے بھی پکڑ جائیں گے ہر آدمی اپنی حدوث سے زیادہ خرچ کر رہا ہے اسی کریٹ کارڈ اور جب یہ سسلے محول بن جاتا ہے تو انیکوالیٹی بڑھتی ہے جو گیپ ہے امیر اور غریب کا اور سماج میں بڑے یا چھوٹے کا وہ بڑھ سے چلا جاتا ہے مارکٹ بولیٹائل ہو جاتا ہے پچھلے دنوں تیل کی قیمت میں تیلی ہی تبدیلی ہوئی تھی اس کے پہلے بھی آپ کے سامنے سٹاک مارکٹ میں بولیٹائل مارکٹ دیکھا آپ نے بہت بڑھ گیا بہت کم ہو گیا یہ کارڈ بھگیا اگھڑ گیا فوڈ پرائسس میں اس وقت حال دیکھتی میں آئی ہے کہ تیزی کے ساتھ تبدیلی ہوئی ہے لیکن کسی تبدیلی کا رشتہ سپلائی ڈیمانڈ نہیں ہے صرف اسیفر سپیکولیشن ہے تیل جب بہت بہنگا ہوا دنیا میں تیل کی ڈیمانڈ جاتا نہیں تھی بلکہ تیل کے فیوچرز مارکٹ میں جو ٹریڈنگ ہو رہی تھی اس نے وہاں تک پہنچا دیا تھا تیل کی قیمت آج کم ہوئی ہے تو اس لئے نہیں کہ سپلائی پر کوئی فرق پڑا ہے ڈیمانڈ فرق پڑا ہے ملکہ اس لئے کہ جن کے ہاتھ میں جو جوہا کھیلنے ہیں اس نام پر انہوں نے اس کو نیچے پہنچا دیا ہے یہ جو ولٹائل مارکٹ ہے یہ انٹریسٹ بیسٹ جو اکنومی ہے اس کی مراج کا فطرت کا حصہ ہے اور جب ایسا محل ہوتا ہے تو لوگوں کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی ہیں حدیث کی زمان میں ایک آدمیوں کو ایک پہاڑ کا سنا مل جائے تو دوسرے پہاڑ کی تمنہ کرے گا یہ کیسے بن جاتی ہے ابھی ہمارے بھرک نے گفتگو کی ہے ہندو معیشت کے حوالے سے وہ ہی گفتگو کی ہے آدمی کی جو لالہ چاہی ہرس کا معاملہ ہے گریٹ کا معاملہ ہے وہ جو حد نہیں ہے وہ اور ہی جو انٹریسٹ بیسٹ سسٹم ہے جہاں کرد مل جاتا ہے تھوڑے سے اضافی کے ساتھ بدا ہی ہے جو چھوڑا ہوتا ہے بات متنا زیادہ ہوتا ہے کہ مل ختم ہو چکا ہوتا ہے وہ وہاں پہنچا دیتا ہے کہ لوگوں کے ضرورتیں پوری نہیں ہوتی ہیں اب کوئی حد اس کی نہیں ہو ضرورتیں پوری ہونے کی ڈاکٹر نیازلہ صدیقی صاحب جو اسلامی معاشیات کے سب سے مشہور نام ہے اور ہمارے خوشکتی کسی ملک سے تعلق ہی ان کا وہ ابھی اپنی تقییر میں دلی میں کہہ رہے تھے اور یہ مثال بھی انہوں نے اس کی دی کہ یہ جو صورتحال ہے کہ صاحب ہر ملک اور ہر علاقہ زمین کے ہر حصہ یہ چاہتا ہے کہ گروت ہو اور ریٹ آف انٹریسٹ کی ہوئے سے کیپٹل کے جو پریمیم اس کی وجہ سے گروت کا ایک لیویل بھی تیہ ہو گیا اتنا تو ہونے ہی چاہیے میں آپ نے بینک سے قل دیا دیس پرسنٹ پر تو آپ کا منافع دیس پرسنٹ زیادہ نہیں ہوگا تو آپ نقصان میں جائیں گے اس زیادہ تو ہونے ہی چاہیے پہلے سے تیہ ہو گیا اس کی وجہ سے دنیا کے ہر حصے کو خاص ریٹ آف گروت چاہیے لیکن دنیا سے نہیں بنی ہے جب زیادہ ریٹ آف گروت یہ کوئش کی جاتی ہے تو ہوا بھی خراب ہوتی ہے پانی میں خراب ہوتا ہے اور جنگل بھی ختم ہوتے ہیں اور جنگل کے جانور بھی ختم ہوتے ہیں اور زمین بھی گرم ہونے لگتی ہے وہ سب کچھ ہوتا ہے جس دور میں ہوتا ہے زمین کو اللہ نے اس طرح نہیں بنایا ہے کہ آدمی کی حرس کا ساتھ دے میں اس پر پرسکو کروں گا معیشت کے اسلامی تظہر کے حوالے سے ایک دوسرا مسئلہ جو پیدا ہوا ہے وہ گیمبلنگ لینگ سپیکولیشن کا ہے نہیں کہ ہم جب پاروار کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ سپیکولیٹ کرتے ہیں اندازہ لگاتے ہیں کہ ہم جب پرڈکشن شروع کرتے ہیں ایک منہ بعد مال آئے گا تو مارکٹ میں سیڈ سے بکے گا یہ تو بیڈنس کی بنیاد ہے سوکلیشن تو بیڈنس کی بنیاد ہے رسٹ لیتے ہیں آپ لیکن یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص کو مارکٹ میں آتا ہے کچھ بیشنے کے لیے لوگوں سے آفر کرتا ہے میں فنا مال چیز کا بیشنے والا ہوں یا فنا کمپنی کا میں ایجنٹ ہوں سیلس مین ہوں آپ یہ اتنے روپے میں چیز خرید لیجئے ایک مہنے کے بعد میں آپ کو سپلائی کر دوں گا یہ جو طریقہ ہے جس کی اسلام نجازت بھی دی ہے اور نارمل پروڈنٹ بیزنس ہے اس سے الگ وہ لوگ کی مارکٹ میں موجود ہیں جن کو نہ خریدنا نہ بیجنا ہے اور یہ ان کی حیثت قانونی ہے لیگلی ایلاوڈ ہیں یہ لوگ سپیکولیٹرز مارکٹ کے موجود ہیں اور یہ بات کہی جاتی ہے ایکنومس کے مہارین کی مخافظ کے معلول کہی جاتی ہے کہ یہ جو سپیکولیشن ہے اس سے مارکٹ میں لیکوڈیڈی بڑھتی ہے بیزنس کی نیڈ ہے اس پیکولیشن کو ایکنومس حضرات کی دبان میں zero sum game کہتے ہیں ہم سب کے بات سو سو روپیہ ہے جوہاں کھیلے میں کسی ایک کے پاس کوئی رقم چلی گئی لیکن رقم وہی رہی کلی طور پر رقم وہی رہی جو تھی sum zero sum ہے وہ بڑھ نہیں رہا ہے وہ ایکنومک ایکٹیوٹی نہیں ہو رہی ہے کچھ باہی ہے کچھ کم ہو وہ کوئی فق نہیں پڑھ رہا ہے یہ جو سپیکولیشن ہے جو گیمبلنگ کے شکل کا ہے جب یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں پہلا کام تو وہی ہوتا ہے کہ ایکنومی نہیں بڑھتی ہے دوسرا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ ریال سیکٹر ایکنومی کا ہے جہاں فنڈ کی ضرورت ہے وہاں فنڈ نہیں ہوتا ہے اور اس سیکٹر میں جہاں فنڈ کی ضرورت نہیں ہے وہاں خاصف فنڈ ہوتا ہے شیئر مارکٹ میں بھی جتنی ٹریڈنگ ہوتی ہے شیئر مارکٹ کی جو ٹریڈنگ کا لیول ہے اور جہاں اصل نیڈ ہے اس کے لئے ہمارا فرانس میں صرف کھڑا ہوتا ہے بجٹ بڑھانے کے لئے اس کے لئے پیسہ نہیں ملتا کہ کیسے ہم لوکیٹ کریں یہ صورتہار بنتی ہے میں آخر میں تیلی کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں بتاؤں گا آپ کو کنویشنر ایکنومیس کی بنیاد جب ہمارے سامنے آئی ہے سکیرسیٹی ہے کہتے ہیں چیزیں دونائی دور پر کم ہے اور ان کا یوز زیادہ ہے اس لئے ایکنومیس کی ضرورت ہے کہ ان کا اپٹیومیٹ ڈیسیبوشن ہو یہ بات کہی جاتی ہے کہ آدمی جو ایفیشنسی اگر ہو تو ایفیشن طریقے سے ریسورسز کو حاصل کر لے گا اور فری مارکیٹ اور پرفیٹ کمپیٹیشن ہو تو ایکنومیٹ ہی چلتی رہے گیا اور ایکنومیٹ ایڈیس ہوتی رہے گیا اور اپٹیومیٹ ہوتی رہے گیا ایکنومیٹ ایٹیوٹی کیا ہے ہم پروڈکشن کرتے ہیں ایکسچینج کرتے ہیں ڈسیبوٹ کرتے ہیں کنزیوم کرتے ہیں جو پروڈکشن ہوتا ہے اسے کچھ فیکٹرز ہوتا ہے کچھ لوگ مل کے پروڈکشن کرتے ہیں زمین ہے آدمی ہے مال ہے مزدور ہے آدمی جو ہے اس کو اس کو پیمنٹ ہوتی ہے مال کو پیمنٹ ہوتی ہے تو یہ جو کنوشن ہے کنومیٹ سے کہا جاتا ہے جسے سے آدمی کو عجرت ملتی ہے جسے سے مکان کو آپ پر قرآہ دیتے ہیں زمین کے قرآہ دیتے ہیں مشن کو ریپریشٹ کرتے ہیں بس یہ مال پر کپٹل ملنا چاہیے یہ کپٹلین کی بنیاد ہے کپٹل دی ایک فیکٹر پروڈکشن ہے اس لئے اسے پیمنٹ ملنی چاہیے تب ہی دو فیکٹر آئے گا پروڈکشن ہوگا میں کہا کرتا ہوں کپٹلین کے بارے میں کہ یہ بہت بڑا دیو ہے بہت بڑا ہے کوئی شبہ نہیں لیکن یہ دیو بہت مشکل نہیں ہے اسے مارنا بچپن میں کہانیاں پڑھتے تھے کہ جو بڑا بڑا دیو ہوتا تھا اسے مارنے کے لئے شہدہ جاتا تھا تو دیو کو نہیں مارنا ہوتا تھا دیو کی جو روح ہے اس چڑیے میں ہوتی تھے چڑیے کو مارنے کے لئے دیو مار جاتا تھا تو کپٹلین کی جو روح ہے اس سود رام کی چڑیے میں ہے اس سود کو اٹیک کیجئے ختم کیجئے کیپٹلینٹ ختم ہو جائے گا بڑے ایکنومس سے کشن پٹنائے پٹنے میں تطہیر کی تھی انتقال ہو چکا ہے انہوں نے یہ بات کہی تھی اور یہ بات کہی تھی کیپٹلینٹ پر حملہ کرنے کے لیے اور ختم کرنے کے اصل جو حربہ ہے وہ سود کو ختم کرنا ہے اور اس حربہ یہ حربہ ہماروں کے پاس ہے انہیں اس کو لے کر کے آگے بڑھنا چاہیے دنیا کی مذاہب میں سود حرام رہا ہے آج بھی بیبل میں آپ کو اول ڈیسیمنٹ میں بھی سود کے حرام ہونے کی متعلق دفعات مل جائیں گے واضح طور پر ہیں سود خوروں کے سزلے میں بہت ہی سخت الفاظ بھی سمال کیے گئے ہیں عیسائیت جو جہاں اول ڈیسیمنٹ بھی پڑھتے ہیں نیو ڈیسیمنٹ بھی پڑھتے ہیں وہاں بھی دونوں جگہ سود کی مذہبت موجود ہے اور سود خوروں کی مذہبت موجود ہے پوپ صاحب نے اور ایک ویٹیکر نے اس کا ایکسپٹ گیا ہے کہ سولاوی صدی کے پہلے تک ہم بھی سود کو حرام سمجھتے تھے سولاوی صدی میں ہم نے اس کا بات پر قائل ہو گئے کہ سود کا ایک چھوٹا لیول ہونا چاہیے بہت زیادت نہیں لیکن سود کے بغض تو معیشت نہیں چلے گی معیشت سولاوی صدی سے پہلے تک سود کے بغض چل لئی تھی یہ اس کے بعد کا فنومنہ ہے جو بینکنگ انڈسٹی آگے بڑھی ہے اور یہ سب کچھ ہوا ہے اور یہی صورتحال صرف صحیحیت اور یوجیت کا نہیں ہے ملکہ ہندو مذہب کا بھی ہے مذاہب کا رولی یہی ہے مذاہب کبھی بھی سود جیسے یہ غلط چیز کو درست نہیں کہا سکتا عملاً کیا ہو رہا ہے یہ دوسری صورتحال ہے اسلام کے بارے میں آپ بھی سمجھے کہ اسلام ایک ورلڈ بھی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا خالق ہے اس نے چیزیں کم نہیں پیدا کی ہیں آپٹیمم پیدا کی ہیں انسانوں کے تمام زورتوں کو پیدا کیا ہے ابھی ہندو مذہب کے حوالے سے اب اسامنے بات بھی آ چکی ہے چیزیں کم نہیں پیدا کی گئی ہیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو کیسے استعمال کیا جائے اچھے وہ سب کا خالق ہے تو ہر شخص برابر اس کی نگاہ میں سب اس کے خلیفہ ہیں خلافت اس نے قائم کی ہے تو کسی ایک فرض کو اور کسی ایک گروہ کو حق نہیں ہے کہ ریسورسز پر غلط طریقے سے قابض ہو جائے ہر شخص کو برابر ہونا چاہیے ریسورسز کو حاصل کرنے کا لیکن جب یہ صورتحال ہوگی تو اس کے لیے آپ کو جسٹس قائم کرنا ہوگا جو لوگ ریسورسز کھڑپنا چاہتے ہیں ان کو رکا جا سکے لیکن جسٹس کافی نہیں ہے بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کے بعد وسائل کم ہے عمر زیادہ ہے صحت کا مسئلہ ہے کیسے اسی وجہ سے نئی کے دور میں وہ شاملی ہو سکتے ہیں تو ان پر احسان بھی کرنا ہوگا اس کو ایکوٹی کہتے ہیں جسٹس کے ساتھ ایکوٹی کے دور بھی ہے کہ ان تمام لوگ جن پر جو برے حالت میں ان کو سہارہ دیا جائے اس مقصد کے لیے علماء نے ہمارے مقاسد شریعت کے نام سے پانچ چیزوں کے گستگو کی ہے یہ تفصیلی مضامین میں تیدیس ساتھ گستگو کروں گا تھی وہ آپ کے سامنے چیزیں آجائے ایک تو یہ ہے کہ ہر شخص کو اضباط کا حق ہے اس کا جو فیت ہے دین ہے وہ باقی رہے کسی پر دین کے معاملے میں جب نہیں ہو سکتا ہے حفظ الدین کی بات کہتے ہیں ہر شخص اس بات کا حق ہے کوئی زندگی باقی رہے لائف کی اس کو سیکورٹی حاصل ہو حفظ النفس کا معاملہ ہے ہر شخص اس بات کا حق ہے کہ اس کی عقل ہے حفظ العقل ہو انٹیلیکٹ ہے وہ اس کو استعمال کرے دوسرا اس پھر اپنا لے اور ہر حفظ کو اس کا حق حاصل ہے کہ اس کی جو نسل ہے وہ باقی رہے تاکہ اس کے بعد اس کی نسل میں نسل کے بقا بھی انسان کا حق حاصل ہے اور ویسے یہ آدمی کو جو مال ہے اس کی بقا کا بھی آدمی کو حق حاصل ہے یہ وہاں تصور ہے اسی بات شریعت کے خوانے میں بنتے ہیں اس کو ہم مقاسد شریعت کہتے ہیں گولڈس آف اسلامی کے لاؤ کہتے ہیں اسلامی تصور یہ ہے کہ جن چیزوں کے حق استعمال آپ لیتے ہیں ان کی تو آپ کو پیمنٹ کرنا چاہیے ایک شخص ایک مزدور ہے پورے مہینے کام کیا وہ مزدور مہینہ ختم ہوگا اس مزدوری مل جائے گی وہ مزدور موجود ہے اس کی صحیحت موجود اگلے مہینے پھر وہ کام کرے گا آپ نے اس مزدور کی جان کو نہیں لیا ہے صرف اس کی خدمت لی ہے اس کے یوزر سٹرک کہتے ہیں ایک مہمیس کے زبان میں آپ نے ایک کسی کے مکان لیا ایک مہندہ مکان میں رہے مکان موجود ہے اگلے مہینے پھر آپ رہیں گے مکان ختم نہیں اس کی حال سے موجود ہے آپ نے اس کے حق استعمال کی طور پر کرایا اس کا ادا کیا لیکن مال اس حال میں موجود نہیں رہتا ہے مال تو روپیہ لیتے ہیں اب مال خرید لیتے ہیں کیپٹل جو ہے اس لیے اس حال میں تو نہیں رہتا ہے وہ کسی اور شکر ادل چکا ہوتا ہے اس پر قرارے کے سوال نہیں ہے جو شخص بزنس کر رہا ہوتے جو انٹرپینئور ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ مال لائے یہ اسلامی تصور ہے مال لانا مطلب یہ ہے کہ بزنس مین کے جو پروفٹ ہے وہ انکم پاس کرتا ہے وہ کور کر لیتا ہے اس کے کیپٹل کی پیمنٹ کو بھی اور اس کی جو اقل اس کے جو سلائیڈ اس کے استعمال کو بھی کسی دوسری پیمنٹ کو اس کو حق حاصل نہیں ہے یہ دو نام سے پیمنٹ لے کر کے وہ ظلم کرتا ہے جس کی اجازت اسلامی معیشت میں نہیں ہے اسلام نے چند چیزوں کو حرام اقرار دے دیا ہے ملک کی آخری گفت تیزی کے ساتھ کروں گا یہ ہے کہ چونکہ سوت کا اسلامی گنجائش نہیں ہے اس لے سوت کی سیلیبلیٹی ممکن نہیں آپ سیل نہیں کر سکتے ہیں اب وہ اتنی ویلو کا ہے ویلو تو بڑے کا نہیں تب بچھنے گا کیسے اسے یہ آج خرابی ہوئی ہے کہ ڈیٹ ڈاکومنٹ سیل ہو رہے ہیں اور سیل پر سیل ہوتے چلے گئے اور بیلنشیر کی انٹرلوکنگ ہو گئی یہ ممکن نہیں اسلام میں اسلامی تصور میں چیز ممکن ہی نہیں ہے جب یہ ممکن نہیں ہے تو پھر سیلیبلیٹی اف ڈیٹ نہیں ہوگا وہ سو اتحال نہیں پیدا ہوگی جو آج پیدا ہوئی ہے اسلامی معیشت تو آخری گفتگو جب میں آپ سے کہوں گا اسلامی اصول یہ ہے کہ تمہیں کمانے کا حق ہے کماؤ لیکن کچھ حدود طے کر دیا ہے تم اس پر نہیں جا سکتے ہو کچھ چیزیں حرام کر دی گئی ہیں ان چیزوں کو نہ تم پروڈوس کر سکتے ہو نہ ان دنوں سے تم آمنی آسل کر سکتے ہو کماؤ لیکن شریعت نے حدود طے کر دیا ہے ان کے اندر رہتے ہوئے پھر خرچ کرنے کے تمہیں حق حاضل ہے جو کمائیا خرچ کرو لیکن خرچ کرنے کے حدود طے کر دیا ہے کنچند موقعات ہیں جو حرام ہیں وہاں خرچ نہیں کیا سکتے ہو جیوہ نہیں کھیل سکتے ہو شراب نہیں پی سکتے ہو خرچ کرنے کی حدود کماؤ وہاں خرچ کرو آزاد ہو تم لیکن وہاں دونوں جگہ شریعت نے کچھ سے رکاوٹ لگا دی کہاں کماؤ سکتے ہو کماؤ نہیں کماؤ سکتے ہو خرچ کرنے کے لئے بجیا تو بچا سکتے ہو لیکن بچی ہوئے رقم پہ ذکات دو بچا ہوا جو معاملہ ہے اس پر گوشت ادا کرو حق ہے تمہیں بچانے کا زیادہ کمالیا ہے تو خرچ کرو بچ گیا تو بچا لو لیکن اس پر ذکات دو اس پر گوشت ادا کرو ڈائی پرسنٹ بیس پرسنٹ دس پرسنٹ جو بھی ریٹ ہے اس سے آپ اور اگر اس کے علاوہ پر جیش آتا ہے تو مزید انویس کرو لگاؤ میں مزاق میں کہتا ہوں کماؤ خرچ کرو بچاؤ اور لگاؤ مزید انویس کرو ری انویس کرو پلاؤ بیک کرو بیٹ کو اور مزید کمانے کوہش کرو اور اس کے سب کے موجود اگر بچ گیا ہے تو جانے کے پہلے اس کے ایک تہائی تک تو تم اس کی وسیعت کر سکتے ہو باقی ورن تم کچھ نہیں کر سکتے ہو شریعت نے بتا دیا ہے وہ کیسے بٹے گی ایک تہائی کی بارے میں تو موقع دیا گیا ہے کہ تم کسی ایک حرق میں کر دو کہ بھئی میری دورات کے ایک تہائی حصہ فلاں کام میں فلاں آدمیوں کو ملے گا تمہارے جانے کے بعد یہ دورات بکیا بچے گی اس کے دن میں تمہیں کچھ کہنے کے دوتھی نہیں وسیعت کا ایشو نہیں ہو اس کا قانون تو اللہ نے دے دیا ہے تو کماؤ خرچ کرو بچاؤ زیادہ اعتماد ادھار کے دورت نہیں ہے ایک الٹرنیٹیو یہ بھی ہے جس پر غور کرنا چاہیے اور یہ وقت ہے الٹرنیٹیو پر غور کرنے کا آخری بات جو میں آپ کو کہوں گا جو لوگ اسلام پر یقین رکھتے ہیں ان کے بارے میں کہ یہ وقت ہے اسلام کو اعتماد سے پیش کرنے کا یہ وقت ہے اسلامی موضوعات کو پر ڈیبیٹ کرنے کا اور اس جذبے کے ساتھ کہ دنیا کو الٹرنیٹیو کی تلاش ہے ہمارے پاس اگر کوئی سالوشن موجود اعتماد موجود ہے تو اسے بھی پیش ہونا چاہیے اس پر غور کرنا چاہیے اعتماد سے اس دین کو اور اس لٹرنیٹیو کو پیش کرنا چاہیے اور جو حملے ہمارے سسٹم پہ ہمارے عقائد پہ ہو رہے ہیں جو سسٹم ختم ہو رہا ہے وہ اپنے بچاؤں کی بہت سے حرکتیں کر رہا ہے اسے ایک حرکتی یہ بھی کر رہا ہے کہ بہت سے حملے کر رہا ہے فکری بھی اور وہ بھی ان حملوں سے پریشان نہ ہو اور اس کا جواب دے کہتے ہیں معیشت کے بارے میں حساب بے یہ جو پیرامیڈ ہے اسیٹ کے اوپر ایک معیشت بنتی ہے وہ کتھ اوپر تے چلی جاتی ہے لیکن پیرامیڈ انوارٹ ہو جائے گا کہ اسیٹ کچھ نہیں ہو اور معیشت کا سائز بڑھا ہو پیرامیڈ ختم ہو جائے گا اس انوارٹیڈ پیرامیڈ کے دو ترجمہ میں نے اپنے ساتھی سے معلوم کیا بتا نہیں سکے میرے پاس اور دو زبان سے میری واقفیت ہے میں اسے بے پیندے کا لوٹا کہتا ہوں اور کوئی لفظ سے میں واقف نہیں میری زبان کی کمی ہے اور یہ جو انوارٹیڈ پیرامیڈ ہے یہ ختم ہونے والا ہے یہ نہیں چلنے والا ہے اور اسلام کو جو پیٹنشل ہے اس پر جو حملے ہو رہے ہیں اس کے جواب میں میں آخری بات کہوں گا وہ یہ ہے کہ اسی کلگتے کی مشاعرے میں کسی بزرگ لخنوی شاعر سے یہ شویر سنا تھا اور وہیں پھر بات ختم کروں گا کہ دیکھاؤں گا تماشا میں تجھے ایک گردش دورا اگر یہ پاؤں باہر حلقے زنجیر سے نکلے یہ زنجیر میں جکڑ کر جو پریشان کیا جا رہا ہے کہ بہت دن جکڑے نہیں رہیں گے اور گردش دورا کو ہم بھی جواب پیش کریں گے اس اعتماد کے ساتھ ہم اسلامی معیشت کو گفتو کرنی چاہیے اور میں امیت کرتا ہوں کہ میں نے آپ کے سامنے جو باتیں پیش کی ہیں وہ عام فہم ہوں گی اور آپ نے اس سے سمجھا ہوگا اور آپ میں سے جو لوگ زیادہ صلاحیت کے لوگ ہیں وہ آگے آئیں گے مدید اس پروشنی ڈالیں گے اس حصلہ جاری رہے گی یہ ڈیبیٹ شروع ہو چکا ہے یہ موقع ہے ڈیبیٹ میں پارٹسپیٹ کرنے کا ہر لیبل پر اور ہر امیت پر مجھے اس باتے خوشی ہے کہ مجھ سے پہلے دو تقریر ہوں دو بہتی سینئر اسادزہ نے بہتی حال میں میاری تقریریں کی اور ایک ہمارے نوجوان ساتھی نے تقریر کی ان کے بارے میں تقریر سنتے مجھے احساس ہوا کہ جیسے میں ماں یاقب گلائی صاحب کو سن رہا ہوں اور ایسا لگا کہ ان کے بیٹے نہیں تو پوتے ہوں گے لیکن شاہر ان کی پوتی کے وہ شوہر ہیں ان کے پوتی دماد ہیں وہ تو ان کو اثرات اپنی اللہ سے ملے ہیں ان کے سلاحیتوں کا میں اعتراف کرتے ہوئے لیکن اور اس کے علاوہ جو عالمانہ تقریر آج ہوئی ہے میں امید کرتا ہوں کہ وہ میرے لیے بھی مفید ہوں گی اور آپ کے لیے مفید ہوں گی اللہ سے دعا کرتا ہوں تو جو باتیں درست کہی گئی ہیں ان کا درست اثر ہو وہ آخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمین